ساتھ نہیں چھوڑا اور یہ میں شیخ رشید صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ راول پنڈی کے اندر لوگ بہت کچھ کہا کرتے تھے بہت لوگ کے سامنے شاید یہ کھڑے نہ ہو سکے لیکن اللہ پاک کے کرم سے ہم نے ناموسے رسال نول لی کا ہر کینڈیڈیٹ اپنی زمانت ضب کروا کے انشاءاللہ الیکشن میں جو ہے وہ اور یہ الیکشن چاہے چودہ مئی کو کروائے یا اگلے سال کی چودہ مئی کو کروائے یا اس سے اگلے سال کی چودہ مئی کو کروائیں یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ ڈیلے کر کر کے شاید عمران خان کی پاپولارٹی کو یا ہماری حمد کو یا ہمارے حوصلے کو یا ہمارے ولولے کو یا ہماری جررت کو کم کر دیں گے یہ دس سال بعد بھی الیکشن کرائیں گے پاکستان کی عوام عمران خان کے نام پہ عمران خان کے جھنڈے تلے عمران خان کی قیادت تلے عمران خان کی پارٹی تلے ان کو شکست فاش دے گی انشاءاللہ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حمد جررت اور حوصلے کے ساتھ عمران خان صاحب کی قیادت میں حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے کی توفیق تا فرمائے بڑی میرمان استقریب کے میزبان سابقا ایم پی اے جناب عارف عباسی صاحب نے آپ کا شکریہ دا کرنا ہے انہیں تو آپ کے اکتاب دیتا نام دونسلے اللہ رسول کریم پاک ماہ بات عوض بلے منی شیطان بہجیم بسم اللہ رحمان الرحیم ایا کناب و دوا ایا کناستائی کناب فرزندرہ و پڑی صاحب کا وزید داخلہ شیخ رشید ایمن صاحب شیخ راشد شفیق صاحب راجہ راشد نفیق صاحب قیادر اصد چوہد صاحب آپ صرف مغل صاحب قیادر جوانس محمد صاحب اور میرے سامنے جب میں دوست بھائی بیٹھ ہیں سب کو اسلام علیکم سب سے پہلے دن میں شکر گزاروں آپ سر لوگوں کا کہ آپ لوگ اپنا عقیبتی وقت نکال کے شیخ رشید صاحب کی طرف سے جو یہ افتار ہے اس میں تو شریف لائے دوسرا آپ سے تبسیلی باب شیخ صاحب کریں گے میں مسجد ایک عرض کروں گا کہ خان نے اس قوم کو جو شعور دیا ہے جو جذبہ دیا ہے اس کا منطق کی انجام یہ ہونا چاہے گی یہ ڈاکو چور لٹیرے منافقین جو اقتدار پر قابض ہیں ان کو ان کی اصل جگہ پہ ہم نے بچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور جو انہوں نے اخلاقی دیوالی اپن کا ثبوت دیا لوٹ مار کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران پہ جو ظلم کے پہاٹ توڑے گئے یہ شہد ہماری روایات میں شامل نہیں تھے اس سے پہلے یہ ایک نیا فنانوہ ایک نئی چیز انہوں نے سیاست میں انٹرنیوز کرائی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے شہد فشید صاحب نے جو قربانی دی اس عمر میں جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا پدرہ سولہ دن یہ تو وزہدار شخص ہے یہ تو دس گزر کی سیاست کرتے رہے ہیں لیکن یہ ظلم شاید اگر ہم اصلی اور نسلی ہے ہم سے برداشت نہ ہو سکے اور اس کا بدلہ انشاءاللہ کلام لے کے دکھائیں گے اس پینڈی میں کہ انہوں نے کس طرح اس پینڈی کے ورکر کے ساتھ اور لیڈر کے ساتھ ظلم کی ہے اب بھی وقت ہے عوام کو اپنا حق دے دے الیکشن عوام کا حق ہے اور یہ ملک کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ یہ مند مانے طریقے سے جب تک چاہے اقتدار پہ قابض رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آگے ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں شیخ رشید صاحب کے ساتھ اس پینڈی میں ان کا جینہ آرام کر دیں گے اگر نوے دن سے اوپر یہ حکومت گئی تو بہت شکریہ فرزان دیر آبالپنڈی جناب شیخ راشد شفیق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت محب جناب شیخ عشید احمد صاحب جناب محترم فیادل حسن چوان صاحب جناب محترم راجہ راشد حفیز صاحب جناب محترم عارف عباسی صاحب عاصف مغل صاحب علیہ آس خان صاحب قاضی دوست محمد صاحب اور تمام موززین علاقہ فوکل پرسن میڈیا کے جتنے دوست یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ہر سال ہم یکم سے دس رمضان کے دران شیخ عشید صاحب کی جو چالیس سالہ پچاس سالہ تاریخ اللال حویلی کے نیچے افطار پارٹی کا اتمام کرتے تھے ابھی بھی شیخ عشید صاحب نے ہمیں اللال حویلی کے نیچے کہا تھا لیکن دنزان کا آخری عشرہ ہے اور وہ سڑک بند کرنا اور وہ بہت مصروف بزارہ اس وجہ سے ہم نے یہ پروگرام یہاں پر رکھا شیخ عشید عمد صاحب کی ادایت پر اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں یہ جگہ حلقے سے کافی دور ہے اور مہنگائی کے اس دور میں ٹرانسپورٹ پر آپ موٹر سیکل پر گاڑی پر یہاں پر پہنچیں حلقے میں شیخ صاحب کے حلقے میں یہ جگہ موجود ہے لیکن دور جو میرے حلقے سے لوگوں نے آنا تھا وہ کافی دور پڑی جاتی تھی پھر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر انشاءاللہ اگلے مہینے چودہ مہی کو پاکستان طریقہ انصاف کے انتخابی نشان بیٹ پر انہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں سوبے کے اگر ہوئے تو انشاءاللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے امران خان صاحب کے منتخب کردہ کینی ڈیٹس کو ان کی کمپین چلانی ہے عید کے بعد اور بھلے کو بڑی تدا سے انشاءاللہ ہم نے سوبائی سمنی کے سیلیکشن میں کامیاب کروا کہ امران خان کو صبح پنجاب میں تین تائی کی ایک سیز دلوانی ہے باقی خدمت کی سیاست ہم نے کی ہے ہماری ذات پر ایک سال کے عرصے میں کوئی کرپشن کے الزام نہیں ہے ہم نے اس شہر کی صبح یہ واحد ایک لال اویلی پبلک سیکٹریٹ ہے جو سال کے تین سو پینسٹ دن کھلتا ہے اور جتنی مصیبتیں جتنی تکلیفیں ہم نے اس ایک سال کے اندر دیکھی شاید ہی راول پنڈی میں کسی نے دیکھی ہوں ہر طریقے سے ہمیں انہوں نے نچوڑنے کی کوشش کی اور شیخ رشید عمد صاحب کے ساتھ جو ہوا میں علاقے شیخ رشید صاحب جب سے میں سیاست میں آیا مجھے شیخ رشید صاحب کی ایک حکم تھا کہ آپ نے پٹواریوں اور پولیس کی کبھی سیاست نہیں کرنی لیکن جو پولیس کا رویہ اس بار رہا ہے میں شیخ رشید صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر اقتدار آئے تو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے تو تھوڑا سا ہمیں فری اینڈ ملنا چاہیے تاکہ یہ جو ہماری جو شرافت ہے اس کا انہوں نے بہت زیادہ ہی نجات فیدہ اٹھایا ہے برحال ہم نے اس شہر میں غریب کو عزت دی ہے غریب کو اس شہر میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اٹھ کر کہ لال حویلی سے اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو سکول کالج اسپتال یونیورسٹیاں اس شہر میں اگر اربوں روپے کے کام ہیں اربوں روپے کے کام ہیں اگر ہم گنوانے پر آئیں تو یہاں پر کئی دن کئی راتیں لگ جائیں گی راولپنڈی شہر ایک ترقی کی ایک مثال ہے اپنے آپ میں اور اس کا سارا کیڈٹ خدا کے بعد شیخ رشید احمد صاحب کو جاتا ہے کہ ان کے یہ بڑے بڑے منصوبے جب تک یہ شہر یہ ملک یہ پاکستان قائم دائم ہے حالانکہ میں گلی محلے کی سیاست کرتا ہوں چھوٹے مدلے لیکن جتنے یہ بڑے منصوبے ہیں جب تک یہ پاکستان قائم دائم ہے یہ منصوبے بھی قائم دائم رہیں گے شیخ رشید احمد صاحب کا بھی نام انشاءاللہ تعالیٰ عباد رہے گا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں ہیں اور عید کے بعد ہم نے برپور طریقے سے آج عامر کیانی صاحب نے بھی میٹنگ کال کی تھی دور ٹو دور اپنے صباحی سملی کے جو امیدوار ہیں جن کو دو چار روز میں ٹکٹیں مل جائیں گی ان کے لئے کمپین کرنی ہے میں آپ کا تمام فوکل پرسنوں کا اگر جن جو صافی ازراعت آئیں ان کے لئے لیف سائیڈ پر جگہ ہے اور اگر زیادہ لوگ ہیں تو مجھے دوسرے حال میں بھی ہم نے جگہ رکھی ہوئی ہے وہاں پر بھی افتاری کے وقت آپ جا سکتے ہیں میں دل سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں براہ راز شیخ رشیدہ عمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب کریں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آخری عشرہ ہے رمضان کا کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی غیبت ہو گئی ہو کوئی کتا ہی ہو گئی ہو کوئی انسان سے انسان کے عدب اور اعترام میں فرق پڑ گیا ہو تو ہم اللہ سے بھی معافی مانتے ہیں اور آپ سے بھی معافی مانتے ہیں باقی حالات کافی سنگین ہو گئے ہیں آج سے اور یہ فیصلہ پندرہ جون تک ہو جائے گا کہ اس ملک نے آئین اور قانون کے نیچے جانا ہے یا اس ملک نے سڑکوں پر جنگ و جدل میں جانا ہے راول برنڈی کی سیاست شرافت کی سیاست ہے تعلیم کی سیاست ہے حالانکہ ہماری وقارنسا یونیورسٹری کیبنٹ سے بھی پاس ہے ابھی تک اس پرنسپل کی دلچسپی ہے کہ وہ کئی وائس چانسلوں سے آٹنا جائے میرے پاس ٹائم نہیں ہے لاہور میں سو جتنے پاکستان میں تعلیمی ادارے بنے ہیں صرف اکیلے راول برنڈی میں اتنے بنے ہیں اور ایک ادارہ دھوک ہے دلال میں ابھی میں یہاں افتاری سے پہلے وہاں گیا تھا اور ٹھیکے دار صاحب کی کافی کھیچا تانی کر کے آیا ہوں اور ویمن ہاسپٹل ہمارا جو ہے وہ تقریباً مکمل ہے پیسے بھی ہم چھوڑ کے آئے تھے اور ہمیں بنیادی طور پر ہمارا ایک ہی کام ہے اب وہ ہے نالا لئی پروجیکٹ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اگر الیکشن ہوئے اور کوئی بڑا ڈینٹ نہ پڑا اور کوئی انہونی نہ ہوئی تو عمران خان یہ حکومت بنائیں گے انشاءاللہ اور نئی حکومت عمران خان کی ہوگی اور اس حکومت میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وہ ورکر جو نگلیکٹ ہوا جس کو کوئی مدد نہ مل سکی اس کا خیال رکھا جائے یہ پہلی ناہل حکومت ہے جو عدلیہ سے ٹکراؤ کر رہی ہے کبھی کہہ رہی ہے دو جا جائیں کبھی کہہ رہی ہے تین جن جائیں کبھی سات ہے کبھی پانچ ہے اوہ آٹھ کا تو فیصلہ آیا ہے تمہارے خلاف ایک کو انہوں نے رکھا نہیں نو پندرہ میں سے نو ایک طرف ہیں دنیا تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں کسی حکومت نے عدالت کے ساتھ ٹکر لی ہو یہ بے وقوف ہیں جنہوں نے یہ ٹکر لی ہے اور ان کی ان کو سزا ملے گی اور آصف زرداری نے کل بڑا برملہ کہا کہ اگلا وزید آزم سندھ سے ہو سکتا ہے مامیں لگتے ہو سندھ ہمیں عزیز ہے بلو رانی بھی عزیز ہے کوئی ایسی بات نہیں آپ نے کیس کرائے ہیں آپ نے امران کو پتا ہے اسٹیشن کا کیا نام ہے موچ کو اسٹیشن سے لے کے لس بیلا تک لیکن ہم آپ کے گلے کی ہڈی ہیں یہ آپ یاد رکھیں یہ راولپنڈی ہے ہمارے شہر میں الحمدللہ الحمدللہ کوئی بدماش قبضہ گروپ سر اٹھا کر نہیں چل سکتا یہ شریفوں کا ہماری بیٹی پڑی لکھی ہے ہمارے گھر میں تعلیم ہے کیونکہ ہماری بیٹی پڑی لکھی ہے ہماری بیٹی جو ہے وہ علم سے آراستہ ہے اس لیے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی اگر اللہ کو منظور ہو تو جس کو بھی امران خان صاحب ٹکٹ دیں ہم نے صوبے کی سیاست نہیں کی لال اولی کو مرکز بنائیں گے اور شاید لاہور کو بھی ازدخہ مرکز بنانا پڑے خان صاحب تو زیادہ ہی ذمہ داریاں لگانا چاہتے ہیں لیکن میں نے ان سے گزارش کی کہ ہمیں محدود کام تک ہی رہنے دیا جائے اور محدود کام یہ ہے کہ راول پنڈی کبھی اس بندے کے ساتھ شامل نہیں ہوگی جو بکنے اور بکنے کا سوچ رکھتی ہوگی میں تو شہزادہ نائف میرے ذاتی دوست ہیں سعودی عرب کے لیکن امران خان کی کلیر نہیں تھی کلیرنس نہیں تھی ورنہ تو میں چاہتا تھا کہ اس ملک میں جو حالات اتنے خراب ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک جامع پالیسی مرتب کی جائے ایک سال ہو گیا ہے آئی ایم ایف کا ابھی تک دو عرب سعودی عرب نے بھی دے دی ہیں یو اے ای نے بھی دے دی ہیں آج بھی میں پڑھ رہا تھا ابھی کہ ای ایم ایف نے کلیر نہیں کیا شاید اس مہینے کلیر نہ ہو سکے دس روپے پٹرول بنایا ہے دس روپے لنجی بڑھائی ہے بل آخر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ بھوک کے آتا ہوں مہنگائی کے آتا ہوں بجلی کے بلوں کے آتا ہوں گیس کے آتا ہوں سڑکوں پہ آئیں گے ہمیں عمران خان کے ساتھ اصولی جمہوری آئینی اور قانونی جنگ میں اس کا ساتھ دینا ہے یہ سارا راولپنڈی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہے کسی کو شک ہے تو وقت آنے پہ ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم نسلی ہیں اصلی ہیں اور اصولوں کے ساتھ اور وقت کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ آئین کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج سے آداروں سے صلح ہو یہ میری ذاتی فائش ہے اور میں اس روزوں کے آخری عشرے میں اس کا برملہ اظہار کر رہا ہوں ٹی وی سامنے کورنگ میں کر رہا ہوں کہ عمران خان کی کسی سے لڑائی نہیں عمران خان کی لڑائی صرف چوروں اور ڈھاکوں سو ہیں جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا اور ملک سے باہر لے گئے آج نہیں کل اس نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھانا ہے میں کوئی کام نہیں جتانا چاہتا لیکن جس دن میں مروں گا تو تاریخ لکھی جائے گی کہ پاکستان کے ایٹومک ٹیکنالوجی میں ڈاکٹر قدیر کے بعد سب سے بڑا رول شیخ رشید کا تھا خواہ وہ لیبیا کے ساتھ کیا خواہ وہ احمدی نجات کے ساتھ کیا خواہ وہ صدام کے مسئلے میں کیا خواہ وہ امریکن سے ہوا اور پاکستان کا میں ایک واحد انسان تھا جس کو امریکہ نے فضا سے دو مرتبہ اتارا اور جس کے پاسپورٹ پر ٹھپا لگایا کہ یہ امریکہ کی فضا بھی اس پر جو ہے اس کی بھی پابندی ہے میں کوئی دہشت گرد نہیں تھا نہ میں نے آج تک کوئی چھرے علی بندوق بھی استعمال نہیں کی لیکن جو بات میں آج آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے بعد راولپنڈی کے نام کو ڈھوبنے نہیں دینا ہے عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے امن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اپنے گلی محلے میں لوگوں نے جو غربت کے آتوں تنگ آکے نوٹ مار شروع کر دیا ہے اس کو محفوظ بنانا ہے اور پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو ساری پی ٹی آئی نے رابطے میں رکھنا ہے اگر چھوٹا مٹا اختلاف ہے اسے پسے پشٹ ڈالنا ہے میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے زندگی میں اتنے گھمبیر اور سنگین حالات نہیں دیکھے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور میں آج یہ تقریر ختم ہوئے کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شباز شریف صاحب آپ آرٹیکل سکس کی زد میں آ سکتے ہیں آپ حد کے عزت عدالت کے حکم عدولی کی زد میں آ سکتے ہیں آپ پہ نیب کے سارے کیسز دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ میں کیس پسا ہوا ہے اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق مل سکتے ہیں اور ملے گا اور یہ چودہ اپریل مئی چودہ مئی سپریم کورٹ کی دیوئی ڈیٹ ہے آصف زرداری بڑی سیاست کر رہا ہے وہ شباز کو ناہل اور آرٹیکل سکس کی زد میں لانا چاہتا ہے تاکہ وہ اب میں کیا کہوں خواتین بھی یہاں تشریف فرما ہے کہ اپنی لڈو کو لا سکے ایسا نہیں ہوگا راول بندی پاکستان کے لیے اسلام کے لیے عدلیہ کے اترام کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا اور اگر منکن ہوا تو عید کے فوری بات کیونکہ عید پر مناسب نہیں سمجھا ہم نے عید پارٹی جو ہے وہ لا لویلی کے باہر کریں گے اور فوری کریں گے امید ہے اس وقت تک کینڈیڈیٹس کا اعلان ہو چکا ہوگا پی ٹی آئی جس امیدوار کو ٹکٹ دے گی لا لویلی اس کا ساتھ دے گی تینکیو بیری میکنکہ یہ ساتھ علی حال میں بھی جگہ ہے وہاں پر بھی لوگ